لولا الامل مبگام الدن یار جاوی ان سے کہا قارون کو پکڑ لے تو قارون کو زمین میں کھینچا تو وہ یہاں تک تخنوں تک اندر گیا تو کہنے کا موسیٰ مجھے معاف کر دے تو اور پکڑو تو گھٹنوں تک اندر چلے گا موسیٰ مجھے معافی دے دے آئندہ نہیں کروں اور پکڑو وہ کمر تک اندر چلے گا موسیٰ مجھے معافی دے دے آئندہ نہیں کروں وہ سینے تک چلے گا موسیٰ مجھے معافی دے دے آئندہ نہیں کروں گا اور پکڑو وہ سارا اندر چلا گیا قارون قارون اِنَّ قارونَ کَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَا عَلَيْهِمْ یہ پورا دو رکوع قرآن کے اللہ نے قارون کی برائی میں اتا رہے ہیں تو اللہ نے موسیٰ سے کہا موسیٰ تیری منتیں کرتا رہا تو نے معاف نہ کیا میری عزت کی قسم ایک دفعہ میری منت کرتا میں نکال کے باہر کھڑا کر لیتا ہے قارون ارے بھئی قارون اور تم تو محمد مصطفیٰ کے امت ہی بیٹھے ہو وہ کہہ رہا ہے قارون میری منت کرتا تو میں نکال کے باہر کھڑا کر لیتا تینوں میں آپ پہ راضی کر لیتا انہوں میں چھاڑ دے منائے فرص میری منت ہی نہیں کیتا تو بھائیو اللہ ایسا کریم ہے تو توبہ کی تو سارے بھائیوں نے نیت کر لینا ٹوٹ جائے پھر کر لینا انسان جو ہے بشر جو ہے ہو جاتا ہے گناہ جب آسوبہ ہوگے تو میرے رب کو غفور و رحیم پاؤگے مہربان پاؤگے کرم نواز پاؤگے شرمو والا پاؤگے حیاء والا پاؤگے اس کے دربار میں ناومیدی حرام ہے حرام ہے حرام ہے وہ کہتا اگر میں کسی کو پکڑتا دنیا میں فوری پکڑ آتی میری تو میں ان کو پکڑتا جو میری رحمت سے ناومید رہے بیٹھے ہیں ایک دفعہ میں مسجد میں بیٹھا تھا اپنی تو چار نوجوان آئے کہنے کے جو زندگی میں نے نماز پڑی نے روزہ رکھا اور ان کی عمر تھی کوئی پچیس تیس سال کے درمین زندگی میں دو روزے رکھے تھے زندگی میں دو روزے اور شراب پی کے افطار کیے تھے تو ہم یہ سمجھ دیتے ہیں ہماری بخشش کوئی نہیں ہے ہم نے تو دوزخ میں جانا ہے تو لہٰذا جو مزہ ہم لے سکتے ہیں یہاں لے لیں یہ ہمارا ذہن تھا ایک دفعہ ہم گاڑی میں بیٹھے تھے تو ایک ہمارا دوست ہمارے ساتھ بیٹھ گیا تو اس نے تمہارے بیان کی کسر لگایا دی اس میں یہ سارا توبہ کا مضمون میں ہر بیان میں بیان کرتا ہوں ہر بیان میں بیان کرتا ہوں تو کہا اس میں تم نے ہمیں یہ بتایا کہ تمہارے اتنے گناہ ہوں آسمان کی چھت کو چلے جائیں تو توبہ کرو تو اللہ معاف کرے گا وہ کہنے کے لئے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ اتنا غفور ہو رہا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا جب ہمیں پتا چلا کہ اللہ اتنا معاف کرنے والا ہے وہ دن آج کا دن نہ شراب کو ہاتھ لگایا ہے نہ کسی اور گناہ کو ہاتھ لگایا ہے نہ نماز چھوڑی ہے نہ روزہ چھوڑا ہے پانچ وقت نماز پڑھ رہے ہیں اور رمضان قریب گزرا تھا سارے روزہ رکھ ہیں ساری طرح بھی پڑھی ہیں اور کسی گناہ کے قریب نہیں جا رہے ہیں تو میرے یہ اللہ نے ہر ایمان والے مرد اور عورت کے اندر یہ ایمان کا جذب رکھا ہے اس کو پانی لگاؤ اس کو پروان چڑھاؤ اور اس کو پختہ کرنے کے لئے دنیا میں پھرنا ہے اور لوگوں تک بھی اس پیغام کو پہنچانا ہے